پاکستان پاکستان کے پیم امران خان دیش کو چلانے میں فیل ہو چکے ہیں خود ان کے ملک میں ہی سب سے بڑی وپکشی پارٹی پیم ایل این تو انہیں سلام آباد کے میر سے زیادہ اوقات والا نہیں مانتی ہے شاید یہ بات حقیقت میں ثابت بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی پاکستان آتنکیوں کو کابو نہیں کر پا رہا ہے اور تو اور تالیبان سے دوستی اب پاکستان کو اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ اس کی خیمت اسے اپنے جوانوں کی جان دے کر چکانے پڑ رہی ہے اس بار منگلوار کو پاکستان سے لگنے والی افغانستان کے سیما پر آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں کئی جوان مارے گئے پچھلے دو دنوں میں پاکستان کے اتر پشمیک شیطر میں آتنکیوں نے زبردست خون خرابہ مچایا خیبر پختون خواہ پرانت میں بمویس فوٹو میں آٹھ اور پاکستانی سرک شکرمی مارے گئے ہیں پاکستانی لوگ مارے جا رہی ہیں وہاں کے سینہ جہنم بھیج جا رہی ہے اور جیسے کوئی تیسا بھوگنا پڑ رہا ہے لیکن اب بھی آتنکیوں کے ابباجان یعنی عمران خان آتنکیوں پر ایکشن لینے کے حمد تو نہیں جوٹا پا رہے ہیں پاکستان میں مار کاٹ مچانے والا آتنکی گٹھ ہے تہری کے تالیبان پاکستان یہ آتنکی گٹھ ہے تو تالیبان نام کا لیکن افغانستان کے سطح پر قابض تالیبان سے اس کا چھتیس کا حقڑہ ہے اور یہ بات عمران خان بھی جانتے ہیں لیکن عمران خان تو آتنکیوں کے اس خدر پیروکاری کرتے ہیں کی وہ چاہتے ہیں کی افغانستان کے آتنکیوں کو دنیا کی سویکارتہ مل جائے لیکن موڈی کی رڑ نیتی اور کوٹ نیتی کے قارن نہ تو پاکستان کے چلپا رہی ہے اور نہ اس کے آقا چین کی بھارت شروع سے ہی آتنکیوں کے کسی بھی طرح کا آش رہ دینے کے مور میں ہرگز نہیں دکھائی دیتا لہٰذا پوری دنیا بھی تالیبان کا بائیک آٹ کر چکی ہے آتنکیوں کے بائیک آٹ نہیں کرنے کا ہی نتیجہ ہے گی پاکستان کو خود بھی آتنکیوں کے حملے کا شکار ہونا پڑ رہا ہے پاکستانی سینکوں کو آتنکیوں نے اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب منگلوار بدھوار کو کررم زلے میں دونوں دیشوں کے سیما پر لگے بار کو کچھ گھس پیٹیوں نے پار کرنے کی کوشش کی اس دوران دونوں پکشوں سے گولی باری ہوئی جس میں پاکستان کے دو سینک جان گوا بیٹھے اس کے علاوہ لکی ماروت کو میاں والی زلے سے جوڑنے والی ایک ویست سڑک پر منگلوار کو گشت کے دوران ہوئے حملے میں چار پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے پاکستان ایک کے بعد ایک اپنے گھر میں ہی تمام چیلنجز سے گھرتا جا رہا ہے وہاں کی سینہ سے مت بھی پاکستان کی مکھ وپکشی پارٹی پی ایمل کیو دورہ سرکار کا سیرے سے بائیک آٹ کر دیا جانا اور اب پاکستانی سینکوں کا آتنکیوں کے ہتھے چڑھ جانا پاکستان کے پی ام امران خان کی اسفلتہ کی کہانی خود بیان کر رہا ہے دوسرے دیشوں کے خلاف سر اٹھانے والے آتنکیوں کو پناہ دینے اور ان کی پیروی کرنے والے پاکستان پر یہی آتنکی کہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں بدھوار کوتری وزیرستان زلے کے تین الگ الگ علاقوں میں ہوئے بم حملوں میں دو پاک سینک مارے گئے اور ایک انکھائل ہو گیا جبکہ افغان سیما کے دو ویس فوٹ ہوئے جس میں ایک ایک سینک کی موت ہو گئی پہلا ویس فوٹ دیگن علاقے میں سڑک کے کنارے ہوا جبکہ دوسرا رزمک تہسی کے گیروم علاقے میں ہوا تھا جن آتنکی ساپوں کو پاکستان نے دودھ پلا کر بڑے پیار سے پالا تھا وہی اب پاکستان کی موت کا سامان بنے ہوئے ہیں اور تو اور آتنکی سنگٹن تحری کے طالبان پاکستان نے امران سرکار اور پاکستانی سینہ کو دھمکی دے ڈالی ہے ٹی ٹی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وزیرستان اور بلوچستان میں سین اوپریشنز کو بند کر دیں نہیں تو انجام بھگتنے کو تیار رہیں ٹالبان کمانڈر نور ولی محسود نے پاکستان کو دھمکی دیے گی ٹی ٹی پی پاکستان سے سبھی آدیواسی علاقوں کو آزاد کرا دے گا ٹی ٹی پی نے جولائی سے پندرہ ستمبر کے بیچ پاکستانی سینہ پر پچپن حملے کیے ہیں یہ وہی پاکستان ہے جو بھارت کی ترقی سے دن رات جلتا ہے اور بھارت کو آہستھر کرنے کے لیے آتنکیوں کو گھسپیٹ کراتا ہے لیکن اب پاکستان خود اسی گھٹے میں گر گیا ہے جو وہ بھارت کے لیے خودہ کرتا ہے اور تو اور پاکستان کی فلاپ لیڈرشپ کس طرح سے خود کو نقصان پہنچا کر بھی آتنکیوں کو پناہ دیتی ہے یہ تو دنیا دیکھی رہی ہے اب تو پاکستان کے ناکارہ پی ام کہے جا رہی امران خان نے تو آتنکیوں کے سامنے ہی ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ہتھیار ڈال دیئے چھے اکٹوبر کو میاں امران نے ٹی ٹی پی کے ساتھ گپت سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی آتنکیوں کا مقابلہ کرنے میں فیل پاکستانی پی ام نے اپیل کی تھی کہ آتنکی ہتھیار ڈال دے آتنکی ایک ایک کر کے پاکستانیوں کو جہنم پہنچا رہے تھے اور امران خان نے اسے کیول حملوں کا ایک سلسلہ قرار دیا تھا اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں آتنکیوں کے سامنے نتمستق ہونے والے امران خان اپنے ہی دیش میں اور زیادہ گھر گئے ہیں انہیں عام جنتہ انہی کے دیش میں گالیاں دے رہی ہے اور امران خان بے شرمی کا لبادہ اڑھے گالیاں سن بھی رہے ہیں دراصل پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عام ناغرکوں اور سینکوں پر حملے کرنے کے بعد ٹی ٹی پی نے کئی بار اس کے ذمہ داری لی ہے تو پھر انہیں سزا دینے کے بجائے ان سے بات چیت کیوں ہو رہی ہے پاکستانی اخبار ڈان کے انصار امران خان لگاتر پاکستانی تالیبان اور افغانستان تالیبان جیسے آتنکی سنگٹنوں کے ذات بات چیت کی وقالت کرتے رہے ہیں لیکن دیش کے لوگ ان حملوں کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں امران خان کے بیان کے بعد ان کے سرکار پر سوال اٹھ رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کی دیش کا آتنک رودھی قانون اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں آتنکیوں کو پناہ دینے والے پاکستان پر بھی کئی بار دیش کے بھی ترہی پن پے چرم پنتھی سنگٹنوں نے حملہ کیا ہے جن میں اسی ہزار لوگوں کے موت ہوئی ہے ان لوگوں میں سینک، ناغرک، پولیس کرمی اور بچے شامل تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ پردھان مندری امران خان کو کس نے حق دیا ہے کی وہ ان آتنکیوں کو ماف کرے امران خان سے پاکستان کے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کی تحریک تالیبان کو ماف کر کے وہ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے اپراد کرنے والوں کو لگے گا کی انہیں مافی مل جائے گی اور ان کے من میں قانون کا ڈر ختم ہو جائے گا دراصل پندرہ اگست کو جب سے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہوا ہے تب ہی سے پاکستان پر آتنکی حملے بڑھے ہیں حملے کا ذمہ دار ٹی ٹی پی کو مانا جاتا ہے جس کے آتنکی افغانستان میں ہے اسی سنگٹھن کے ان لوگوں کو تالیبان نے جیل سے رہا کیا ہے جو پاکستان میں وانٹیڈ گھوشت کیے گئے تھے باوجود اس کے پاکستان لگ بھگ ہر منچ پر افغان تالیبان کے پروکتہ کے طور پر بولتا نظر آتا ہے اور انہی حرکتوں کے قارن ویشوک منچوں پر پاکستان پوری طرح ایکسپوزڈ ہو چکا ہے مطرو آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ جس دن سے تالیبان نے افغانستان کے ساتھا ہتھیائی تھی اسی دن سے پاکستان تالیبانی آتنکیوں کا پروکتہ بنا بیٹھا ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کی زیادہ دن تک پاکستان ان آتنکیوں کے ہاتھوں سے بچ پائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کی پاکستان کے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں موسیقی